موسیقی لاہر میں بارش کے بعد گرمی کا زو ٹوٹ گیا ملتان میں بارش کا ارتالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سڑکیں اور گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں ہر طرف پانی ہی پانی حیدر آباد اور تھٹہ سمیت اندرون سن بارش کے بعد نیچے پیلا کے ذریعہ پا گئے اسلام آباد اور بلوچستان کے بیشے شہروں میں بارش کی پیش ہوئی موسیقی ٹیکسس کے خلاف تاجروں کا آج ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان جماعت اسلامی نے بھی ہرتال کی کال دے دی مولانا فضر امام کی جانب سے تاجروں کی ہرتال کی ہمائیت ٹنڈو جام میں آل سن ٹرانسپورٹرز کا ٹول پلازر پر دھرنا گاڑیوں کی کتاری لگ دیں مظاہرین کا زائد ٹول لینے کا الزام مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان موسیقی 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 اور اس کے لئے کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے دہشتگردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی بلوچستان اور خیبر پاکت انخواہ میں دہشتگردوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا وزیراعظم کا اعلان وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحقام کے لئے بیس سرب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی وزیر داخلہ محسن اپی اور وزیراعالہ سرفراس بھگٹے کی وزیراعظم شہباز شریف سے سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر مشاورت دونوں رہنماؤں کی صدر مملکت کے ساتھ بھی بیٹھا صدر نے صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لئے فوری ایک دوانت کی ہدایت کر دی دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سیول آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری پلس بھی جانتی ہیں اور ان کا بندوبست ہوگا کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایس اچو کی مار ہیں ملکتہ صاحب میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں وفاقی وزیراعظم نے دہشتگرد ایک ایس اچو کی مار قرار دے دیئے وزیراعالہ جو فیصلہ کریں گے وفاق اس کے حمایت کرے گی مضموم عزائم رکھنے والوں کو جواب جلد مل جائے گا موسن نفی کی سرفراز بھکٹے کے ہمراہ نیوز کانفرنس دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑی تو کریں گے وزیراعالہ بلوچستان کا اعلان بیل آفیشن میں جہنم واصل کیے گئے پانچ دہشتگردوں کی تصویر منظر آم پر آ گئی دہشتگردوں کی شناف کے لیے ناتر سے رجوع کر لیا گیا سی ٹی ڈی نے بلوچستان میں دہشتگردی کے آٹھ واقعات کی مقدمات درش کر لیے موسیقی وادی تیرہ میں سیکیروٹی فورسز کا خوفیہ اطلاعات پر آپریشن سرخنہ ابو زر صدام سمیت پچیس فتنال خارج مارے گئے گیارہ دہشتگرد زخمی فارنگ کے تباطلے میں پاک خوچ کے چار جوان بھی شہید صدر آسف علی زرداری وزیر آسم شہباز شریف اور وزیر داخل موسیقی کی کامیاب آپریشن پر سیکیروٹی فورسز کو خراج تحسین الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس ایوان بالا سے بھی منظور وزیر قانون آزم نظیر تارن نے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا اپوزیشن کا شدید احتجاج سربراہ جی ایو آئی کے لاہور میں چودری شجاعت کے لیے گھرامت مولانا قضر ایمان سربراہ کاف لیگ سے ان کی خیریت دریافت کی دونوں رہنماؤں کے ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو وزیر دفاع خاجہ سف نے جیل کو بانی پی ٹی آئی کے لیے سب سے محفوظ جگہ قرار دے دیا وزیر اعلیٰ خیبر پاکتن فالی امین گنٹرپور کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہونے کا دعویٰ بریسٹر گوھر نے پارٹی میں پارور بلوک کی تردید کر دی اگر پارٹی نے ٹوٹنا ہوتا تو پروری میں ٹوٹ جاتی چیرمن پی ٹی آئی کی میڈیا سے گفتگو لاہر کے لاہر کے سبززار میں ڈرائیور سے بے کابو ہوکا تیز افتار ٹرپ نے موٹسائیکل کو روم ڈالا سوار دو نوجوان موقع پر ہی جان بہا لا شک و ہسپتال منتقل کر دیا اسٹرائیلی فوج نے خان یونیس میں رہائشی مارت کو بوم سے اڑا دیا چوبیس گھنٹے میں مزید چالیس فلسطینی شہید کابس فوج کا مغرب کنارے بڑے فوجی آپریشن کا آغاز ہیلیکاپٹر اور تیاروں سے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈروم سے پلسطینی شہریوں کی گاڑیوں کا نشانہ بنایا گیا جنین کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے تلقریم میں ہسپتالوں کا محاصرہ سعودی عرب کا پلسطینی عوام کے ساتھ آخر تک کھڑے رہنے کے عزب کا اظہار پلسطینی عوام کے حمایت جاری رکھیں گے سعودی ولی اے شہزاد بن سلمان کی پلسطینی صدر محمود عباس سے گفتگو غازہ کی صورتحال سمیت کشیدی کم کرنے پر تباتلہ خیال ایران کی حاجہ پولیسی کا محور آمن اور دنیا سے رابطے بڑھانا ہے کسی سے لڑنا نہیں چاہتے مگر کسی بھی جبر کی مخالفت اور ظالم سے دشمنی ہوگی ایرانی صدر کا نئی کابینہ آرکان سے خطا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا مسنوعی ذہانت کا آلہ ترین میار حاصل کرنے اور اے آئی سائنسز میں اپنے طور پر انفرسٹرکچر بنانے پر زور صدارتی الیکشن نتائج کے خلاف باغیانہ اقدام سے متعلق کیس میں امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو نظرسانی شدہ فرد جرم کا سامنا پروسیکیوٹر نے سابق امریکی صدر کے خلاف نئی فرد جرم جمع کرا دی ڈانلڈ ٹرمپ نے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش قرار دے دی کرکٹ بورٹ کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے دوسرے ٹیس میں طلبہ کے لیے مفت داخلے کا اعلان سٹیڈیم میں داخلے کے لیے طلبہ کا یونیفارم میں ہونا اور تعلیمی اداروں کے کارڈ ساتھ لانا ضروری قرار دو ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیس جمعے سے شروع ہوگا بھارتی کرکٹ بورٹ کی سیکیٹری جائشہ آئی سی سی کے بلا مقابلے چیرمن منتخ ہے روہ سال یکم دسمبر کو اہدے کا چار سمحالیں گے وہ آئی سی سی کے کم عمر ترین چیرمن ہوں گے کراچے کے گورنر ہاؤس میں جابلن تھرو ہیرو عرشت ندیم اور انڈر ففٹین فوٹبالر کے اعزاز میں تقریب کرنے کا کامران ٹیسوری نے اولیمپک چیمپئن کو سونے کا سیک توپے میں دیا تاجیروں کے لیے بھی قومی ہیرو کو تہائی گورنر سن نے عرشت ندیم کو دستگے کے مشہور نہاری بھی کہلائی اور سائنس فکشن فلم سونک تی ہیچ ہار 3 کی جھلکیاں جاری کر دے گئی موسیقی